اچھا ہری بھائی آپ نے ذکر کیا جائے دیو صاحب کا میں دو اور ملیجی ڈریٹرز کا ذکر کرتا ہوں جو شاید آپ کے بہت قریب بھی رہے آپ ان کے بہت قریب رہے اور آپ لوگوں نے بہت شاندار کام کیا اب میں ظاہر سے بات ہے شیوہری صاحب کا ذکر کروں گا اور پھر اے آر رحمان صاحب کا ذکر کروں گا جو تینوں آپ کے کلوزسٹ کہہ لیں حالانکہ نوشات صاحب بھی رہے لیکن فلم سنگیت میں جائے دیو اس کے بعد شیوہری اور اس کے بعد اے آر رحمان یہ جو پورا تین لوگوں کا وہ ہے کیسے آت کرتے ہیں آپ جی میں یہی کہوں گا کہ جہدیب جی مجھے کل کے کلا کر تو ان کا ایک کامپیٹیشن ہوا تو مجھے مجھے سوریش بات کرو رانی ورمہ کو ہمیں جہدیب جی وہاں جج تھے تو ملیں تو بولا بیٹا تم آؤ اچھا مطلب گاتے ہیں تو میں گیا اور پھر جہدیب جی کیسے ہی ہے جیسے ہمارے گھر پہ کوئی بوزرگ ہے اتنے سوفٹ ہیں سوفٹ ہیں انتنے بہت بھیار والے انسان ہیں اور اور ہےٹی کیا بھیکیو سیکھایا ہے اس کو کرنا چھے گھر کے مرے میرے مرے میرے میرے ، میرے مرے مرے میرے شید یہ تو اس کے بعد ممی کے بارے میں ممی سے ملا وہ انہوں نے کہا she's an artist so بڑا اچھا لگا کہ چلو یہ لڑکا کچھ کام کرنا چاہتا ہے and you know he gave me so much care اور ایسا نہیں کہ صرف گوائیں انہوں نے مجھے light music idiom کیا ہے اس کو compose کیسے کرتے ہیں انہوں نے مطلب میں تو تھا ہی وہاں پہ ان کے اور پھر میں observe کرتا تھا کیسے cutting کرتے ہیں کیسے lyrics کس طریقے سے وہ you progress you make the first step towards the lyrics then the lyrics comes to you and the lyrics goes inside you and the tune comes to for the lyrics یہ ہے ایک جو کس طریقے سے کس technique سے آپ اس چیز کو کبھی کبھا کیا ہوتا ہے کی دس بار مکڑا پڑھنے سے you start getting a tune in your mind it's a small technique سے there's a very small technique how do you energize it he was a yogi kind of a person you know like فقید انہوں نے کہا کی ہری اچھا گاؤ اپنے آپ کو اتنا اچھا کرو کی لوگ آئیں گے آپ سے گوانے کے لیے what a loaded statement اپنے آپ کو اچھا کرو ادھر 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 مت گھومو ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کی Urdu سکھو تو انہوں نے مجھے چاند بالا ہمارے Urdu teacher ان سے میں سکھنے لگا بہت it was so the timing was so right تو right time میں right advice ملنا بھی بہت ضروری تو he's one of the parent figure of my career like Ustazji Ustaz Gulamashghar صاحب Jai Dev Ji انہوں نے بہت گوایا filmوں میں Bhajan Ghazal سب انہوں نے گوایا اور مجھے confidence دیا کونفرنس جو ہے نا تو ایک فٹھولڈ ملا مجھے مجھے کونفرنس ملا کی چلو میں کام کر سکتا ہوں تو یہ بڑا اچھا انہوں نے مجھے help کیا مطلب اور جو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں Jai Dev Ji کے اس کے بعد Khan صاحب کا جو کلام سکھان صاحب کا جو جو بھی میں گا رہا ہوں جو بھی گائے کی میں گا رہا ہوں مطلب گلہ نکالنا نکالنا بولتے ہیں نا کی how do you practice اور کس طریقے سے آپ گلے کو set کرتے ہیں پلٹے آکار یہ سب ریاست ریاست کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے مجھے کروایا سو اس کے بعد جرنی وائز شیف جی حری جی مجھے بہت پیار مجھے اتنے بڑے بریک سیاں لمحے پھر اس میں مین گانے سارے میں نے گایا صاحبان صاحبان نے مجھے یہ دیا پھر در میں بہت خوبصورت دن بڑا مزا ہے ان کے ساتھ کام پر پھر اے آر رحمان کا نمبر آتا ہے ہاں بالکل اس سے اور بھی لوگ ہیں اشاہ خناز کے ساتھ کافی کام کی میں پنچمتہ کے ساتھ کم کام کیا lpg کے ساتھ کم کام کیا اے آر رحمان came in 92 تو 80s میں یہ سب چل رہا تو پھر سمیر سین ان کا جوڑی ہے اس کے بعد میں نے کافی گایا دلیف سین سمیر سین کے لئے آج آجے دیوگن کے لئے بہت گایا ان کے فلم میں اور سنیر شکی ان کے لئے ورک ہے تو وہ چل رہا تھا 90s میں پھر 2000 میں حاضر ریلیز ہوا آجا 80s 80s میں گل فارم ریفلیکشن پیغام ہورائزن یہ سارے غزل آل بم آل بم آگئے بلکل آل بم گل فارم جیسے کہ مجھے پھر وہ یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولے میں زمانے لگے ہیں تو یہ بہت پوپلر ہوا بنس نے ریلیز کیا پھر اس کے بعد ریفلیکشن بہت پوپلر اور دیکھئے دار رحمان رحمان اپنے before he became a music director وہ میرے بڑے فان تھے ہمیں یہ کہنے جا رہا تھا وہ ریفلیکشن بہت سنے وہ بولا کہ ہری میں نے اتنا cd خریدا اور اس کا اتنا cassettes خریدا اور میں مطلب سن سن کے گھز گیا اور لوگوں کو بھی present دیتا تو میں نے کہا اس میں سوچ رہا تھا تو واقعی ان کو اچھا لگا اور جو بھی ہم نے کام کیا تھا کیونکہ انہوں نے میرے آواز اور میری گائی کو اتنی بار سنے ہی نیو می ایس سنگ تو میرے لائک کام وہ مجھے دیتے تھے ہم 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 یہ دیکھی ہے گا گوڈ سن ان کا ٹائم آنا اور میں بھی ان کے ساتھ جڑنا میرا بھی ٹائم آگیا تو ایک in the commercial world basically تو یہ سب نصیب کی جیسے امیر خان صاحب کہتے تھے ریاض کے بارے میں بیٹا ریاض کرتے رہو کم بخ کس دن رنگ لائے گی پتہ نہیں تو یہ زندگی میں آپ پریشنم کرتے رہیے گا پتہ نہیں کب کیا ہوگا یہ this is a philosophy of my life میں بہت struggle کیا مگر میں کبھی compromise نہیں کیا مطلب کسی نے کہا تم اتنے serious غزل گاتے ہو light کر دو جو میں جانتا ہوں جس میں confidence ہے وہ ہی لوگ نہیں سن رہے تو light کرنے کے بعد کون سن گا light غزل گانے کے لیے لوگ ہیں وہ اس چیز کے لیے وہ correct سارے ٹائپ گانے سارے نہیں کہا سکتے تو میں نے کہا کہ میرے سوچ لوگ ان کو یا تو پسند نہیں یا تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اور جس دن ان کو پسند آئے گا تو پھیک رکیں گے ہوں اس کا کوئی چارہ نہیں کیونکہ compromise کرنے کے بعد نہ تو آپ خوش ہے نہ لوگ اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا منچ ہے جو ایک ریجسٹر رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی سیکھیں گے